السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وحد اولا شریک ہے اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائک ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بے شمار درود السلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا اور رحمتیں وبرکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر میرا آج کا موضوع ہے صدقات کی اقسام احدیث کی روشنی میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے لوگوں نے ارز کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دستے بازو یعنی اپنے ہاتھوں سے محنت کرے اور کمائے پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے ارز کیا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پریشان حال موتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد ہی کر دے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے ارز کیا گیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی زبان ہی سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہے لوگوں نے ارز کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم از کم شر سے اپنے آپ کو روکے رکھے یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو گنی کر دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز کا صدقہ کرے گا اور وہ حلال کمائی ہوگی اور اللہ تعالی حلال اور جائز مال ہی سے قبول کردہ ہے تو اللہ تعالی اس کے اس پاک صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے گا پھر اس کو بڑھاتا رہے گا جس طرح تم لوگ اپنے جانروں کے بچوں کی پرگریش کرتے ہو اور بڑھاتے ہو یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ کے ماند ہو جائے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ایک لکمہ بھی صدقہ کیا تو وہ اہد پاہاڑ کے برابر ہو جائے گا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں پر رشت کرنا جائز ہے ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا نہ آگ لگنے کا خطرہ نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر میرے پاس رکھا گیا یہ خزانہ میں تجھے پورا دے دوں گا اس دن جبکہ تو اس کا سب سے زیادہ موتاج ہوگا قیامت والے دن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرج کی ابتداء ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا تو ذمہ دار ہے اور بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کو گنی کر دے اور جو سوال کرنے یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو شخص تو اللہ تعالی اسے بچا لیتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا سبحان اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نوی کے ممبر میں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہارے پاس خجور کا عادت ٹکڑا ہی ہو وہی دے کر آگ سے بچو اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو تنگ دستی کو دور کرتا ہے بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے ابو امائمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم حاجت سے زیادہ مال کا تیرا خرچ کرنا تیرے لیے خیر ہے اور حاجت سے زیادہ مال کا روک لینا تیرے لیے شر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن میں دو خسلتیں جمع نہیں ہو سکتی بخل یعنی کنجوسی اور بد اخلاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ اور انفاق ہوگا یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا وہ اس کے اوپر سایہ بن کے سایہ نگے بان رہے گا یعنی سایہ بان بن جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صدقہ کرے جبکہ تو تندرست ہو حرص رکھتا ہو فکر سے یعنی ڈرتا ہو یعنی جب آپ تندرستی کے حالت میں صدقہ کرو گے اور آپ کے اندر یہ ڈر ہوگا کہ میں کہیں گریب نہ ہو جاؤں اور دولت کی امید رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہنے لگے فلا شخص کو اتنا دے دو فلا کو اتنا دے دو جبکہ یہ مال تو فلا کے لئے ہو چکا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی میں دو نہایت بدترین خسلتیں ہیں انتہائی کنجوسی اور انتہائی بزدلی یعنی یہ خسلتیں خرابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جو آدمی کو گناہ برقرار رکھے یعنی امیری پر برقرار رکھے یعنی وہ صدقہ کرتے رہے واللہ تعالیٰ اس کو امیر کرتا رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے اہل ویال پر خرچ کرتا ہے اور اس کے ثواب کی توقع بھی رکھتا ہے تو یہ عمل اس کے لئے صدقہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لئے کچھ دے دینا صرف صدقہ ہے اور اپنے کسی عزیز یعنی ضرورت مند کو اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ دینے میں دو پہلو اور دو طرح کا ثواب ہے ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ صلح رحمی ہے یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے دو دھگنا جو ہے ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں لیکن ان میں وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اپنے مال کشادہ دلی اور فراغ دستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں لیکن ایسے بندے بہت کم ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے گزب کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اسی طرح صدقے کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی میدان میں جا رہا تھا اچانک اس نے بادلوں میں سے کسی کو یہ کہتے سنا اے بادل فلہ شخص کے باپ کو جا کر سراب کرو اس کے فوراں باد بادل ایک طرف کو ہو گئے اور ایک پتھریلی زمین پر جا کر بارش ورسانے لگے پتھریلی جگہ پر اس بارش کے باعث زمین کے ایک کھتے پر نالا بہ نکلا وہ شخص پانی کے بھاؤ کے ساتھ ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ اس نے ایک باغ میں ایک شخص کو کھڑا پایا کون شخص چل رہا تھا جس کو یہ آواز آئی تھی بادلوں میں سے وہ بادلوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ اس نے ایک باغ میں ایک شخص کو کھڑا پایا جب آپ اس نے دیکھا نا کہ وہ بادل ساتھ ساتھ جل رہے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ بادل کہاں تک جا رہے ہیں تو وہ بادل ایک باغ کے پاس جا کے یعنی وہ جا کر رک گیا وہاں پر تو اس نے ایک شخص کو وہاں پر کھڑا ہوا پایا جو بیلچے کی مدد سے پانی کا رکھ تبدیل کرنے میں مصروف تھا یعنی وہ جو بادلوں نے پانی سراب کیا تھا وہ جا کے نیچے جو کھیتی باری کر رہا تھا شخص تو وہ بیلچے کی مدد سے اس پانی کو آگے پیچھے کر رہا تھا اس جگہ پر پانی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے وہاں پر بارش برسائی اور بارش اللہ کی حکم سے ہوئی اور جس آدمی نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی وہ بادلوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا تو اس آدمی نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے اس آدمی سے جو زمین سراب کر رہا تھا اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا کہ اے بادل فلا شخص پر جا کے بارش برسا تو اس آدمی نے پوچھا اے اللہ کے بندے تمہارا نام تم نے میرا نام کیوں پوچھا تو اس مسافر نے جواب دیا میں نے تمہارا نام ان بادلوں سے آتی ہوئی آواز میں سنا تھا جن بادلوں سے ہی پانی برس رہا تھا اور جن میں بادلوں کو مخاطب کر کے تمہارے باپ کو سراب کرنے کے لئے کہا گیا تھا یعنی بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلا جگہ جا کے پارش برسا وہ ایک بادل کا ٹکڑا کہیں بھی نہیں گیا صرف اللہ کی حکم سے اسی جگہ کو جا کر سراب کیا جہاں وہ شخص پانی کے انتظار میں تھا پھر اس شخص نے کہا مجھے بتاؤ جو شخص بادلوں کے ساتھ چل رہا تھا اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کون سا ایسا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسی مہربانی فرمائی تو اس نے جواب دیا اس باق سے جو کچھ مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کی رہا میں خرچ کرتا ہوں ایک حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں اور جبکہ ایک حصہ میں باغ میں لگا دیتا ہوں یہ مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور قصور ماف کر دینے سے آدمی نیچہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے آجزی یعنی جھکاؤ خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت بکشے گا اسمہ بن طبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کچھ شادگی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا یعنی جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیں تو گن کر نہیں دیں بغیر گنے دیں اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا لہذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے تو اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ تین راتیں گزرنے سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرج کر دوں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں کرز ادا کرنے کے لئے اس میں سے کچھ بچا لوں یہ بخاری کی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چند در چند یعنی جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے اس کا کئی گناہ اس کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بہت سارا عجر اس کو دے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے ایک خرج کرنے والے بندے کے لئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو خرج کرنے والے کو اچھا بدلہ دے اور دوسرا فرشتہ تنگ دل یعنی بخیل کنجوس انسان کے حق میں بددعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کنجوسی کرنے والے کو تباہی و بربادی کر دے یعنی اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے اس نے کوئی وسیعت بھی نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا گفارہ بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مسنت احمد کی حدیث ہے اسی طرح تبرانی کے ایک اور حدیث ہے کیس بن صلی اللہ عنصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدمت میں ان کی شکایت کی کہ کیس اپنے مال کو لٹاتا ہے اور خوب خرج کرتا ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے حصے کے خجور لے لیتا ہوں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رہا میں اور اپنے ساتھیوں پر خرج کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاباشی کے ساتھ اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا خرج کرو اللہ تمہیں دے گا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ کہی چنانچہ اس کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی رہا میں اپنی ذاتی اونٹنی پر جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہوں اور آج میں اپنے کمبے والوں میں سب سے زیادہ مالدار اور خوشہاد ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ